یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ راہل نے گوہ میں ویشالی کا نہاتے سمیں ویڈیو بنایا تھا اس ویڈیو کو راہل نے ویشالی کے منگیتر کو بھیجا تھا اسی وجہ سے ویشالی نے آت مہتیا کر لی ایک ویب سائٹ کے ریپورٹ کے انصار پولیس نے اپنی جانچ میں یہ جانکاری شیئر کی ہے کہ راہل نولانی کے ساتھ ویشالی سال 2021 میں گوہ گئی تھی دونوں اس دوران ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے دونوں تین دن تک ایک ساتھ ایک ہوتل کے کمرے میں رکے تھے تب ہی راہل نے ویشالی کا نہاتے سمیں ویڈیو بنا لیا تھا اسی کے آدھار پر راہل لگاتار ویشالی کو بلاک میل کر رہا تھا راہل نے کسی اور نام سے انسٹرگرام آئی ڈی بنا کر ویشالی کے منگیتر کو یہ ویڈیو بھیجے تھے حالانکہ اس پورے معاملے پر راہل کے وکیل کا کہنا ہے کہ یہ صرف پولیس کی بنائی ہوئی کلپنا کے آدھار پر کہانی ہے پولیس نے ابھی تک اپنی کوئی جانچ رپورٹ سامنے نہیں کی ہے اس پورے معاملے میں ویشالی کو زمانت مل چکی ہے بتا دیں کہ ویشالی نے یہ رشتہ کیا کہلاتا شو میں انجلی کی بھومی کانے بھائی تھی پولیس نے ویشالی کے پریوار کی گواہی اور سوسائیڈ نوٹ کے آدھار پر کئی دنوں کی تلاشی کے بعد راہل اور ان کی پتنی دشاہ ناولانی کے خلاف آتمہتیا کے لیے اکسانے کا کیس درج کیا تھا دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں